اسپطالوں میں گھپلے گھوٹالے کی خبریں آپ نے بہت سنی ہوں گی کئی بار علاج کروانے آئی لڑکیوں اور مہلاؤں سے چھیڑکھانی کی باتیں بھی آپ نے بہت سنی ہوں گی لیکن کسی اسپطال میں ایسی خبر آپ نے شاید ہی سنی ہوں جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں دیکھئے خاص رپورٹ جہاں اپنی ماغوں کے لیے ڈاکٹر اکثر ہرطال پر جاتے ہو وہاں اسپطال کے باہر لگتے مرداباد کے نارے دھیان نہیں کھیچتے اسپطالوں سے علاج میں لاپرواہی اور پریجنوں کے ہنگامے کی خبریں آتی رہی ہیں ایک آدھ بار گرد لیبل کے انجیکشن پر بھی اچھا خاصا بوال مچا اسپطالوں میں ملنے والی مفت دوائے کھلے بازار میں مہنگی قیمتوں پر بکتی دیکھی گئی لیکن بھیلوڑا کے نیچی اسپطال کی خبر ایسی ہے جس کے بارے میں آپ نے کبھی کلپنا تک نہیں کی ہوگی اسپطال کے باہر پردرشن کر رہے لوگوں اور اسپطال پرشاسن سے بات کرنے کے بعد کوئی بھی شخص گمبھیر سے گمبھیر حالت میں بھی اس اسپطال میں پیر رکھنے کا ساحس نہیں کرے گا پردرشن کاریوں میں سے ایک پیڑتا کے پریجن کا عروب ہے کہ قریب تین مہینے پہلے مخار ہونے پر اس کے پریبار کی ایک مہلا کو رام سنے ہی چکت سالے میں ایڈمیٹ کیا گیا علاج کے دوران ڈاکٹر بجے ورگی نے مریض کو انجیکشن لگائے جس کے بعد کتھر طور پر مہلا کو دکھائی دینا پند ہو گیا جب سمبندھے ڈاکٹر بجے ورگی کو مہلا کی حالت کے بارے میں بتایا گیا تو ڈاکٹر صاحب نے مہلا کے پریجنوں کو بتایا کہ اس کی کڈنیاں فیل ہو گئی ہیں آگے کی کہانی خود پیلتا کے پریجن کی زبان سوہ تین مہنے پہلے ایک لڑکی ہماری سماج ختیق سماج کی پپلی دیوی ختیق نے ختیق کو یہاں بکھار آنے پر ایڈمیٹ کرائے تھا بکھار آئی بکھار کے انجیکشن لگائے ڈاکٹر نے میشٹر ویجے ورگی نے اس کا علاج کیا علاج کرنے کے بعد میں شام کو اس کا تین انجیکشن پیٹ در دور نے اس کے قانون تین انجیکشن لگائے اس کے بعد سورو اس کو دیکھنا بند ہو گیا تھا بچی کو بچی کو دیگھنا بند ہو گیا تھا ڈاکٹر کو بتایا کہ بچی کو دیگھنا بند ہو گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ دونوں کیٹنیاں خراب ہو گئی ان کی بکھار آنے کے بعد ایمیٹی بتاتا ہے ڈاکٹر نے کہا تینوں کیٹنیاں خراب ہو چی کی ہیں ایسا ڈاکٹر میں نے جیون میں نہیں دیکھا ہے اس کو تراند روال سے جے پوری اوڈیپور ریفر کے جائے ہم نے جے پور اوڈیپور کی بجائے اہمدہ باد میں جہاں ایڈمیٹ کر آیا اس ڈاکٹر نے جو علاج کر رہا ہمارے پیسینٹ کا آج اس ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ ڈاکٹر نہیں ہے کوئی ہیوان لگتا ہے مجھے یہ ڈاکٹر نہیں ہے اس کی ڈگری چھنگ لینج چیئے کیونکہ اس ڈاکٹر نے جس طریقے سے انجیکشن لگایا پیٹ در ہونے کے بعد میں اس کے شریر میں جہر پھیل گیا جہر پھیلنے کے بعد اس کے ہاتھ پہر چھنگیا پورے شریر میں سے جہر نکال 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 کے پوزیشن ہی ہو گیا آج کی تاریخ میں چاروں اینگل جو دونوں ہاتھوں کے دونوں پیروں کے ان کے کاٹنے کی ستیتی میں ہیں اور یہ ستیتی پیدا کیا ہے سواتین مہینے تک وہاں امدہ باد میں ہلا چلا کل ان کو چھوٹی ہوئی ہے آج ہم رام سنے سے وارتہ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ایسا کسی اور دوسرے کے ساتھ نہیں ہو پیڑتا کے پریجن کا دعویٰ ہے کہ ڈاکٹر ویجیورگی کے غلط علاج کی وجہ سے بخار کا علاج کروانے گئی مہیلا اپاہیچ ہو گئی زندہ لاش بن گئی لیکن اسپطال کے جنرل مانیجر ڈاکٹر سوریش پوروال سے پوچھا گیا تو انہوں نے بڑی معصومیت سے کہہ دیا کہ انہیں ماملے کی جانکاری رہی لیکن جب سمیرہ جتھان کے سمواداتا نے ان سے مہیلا کے اسپطال میں علاج کی بات پوچھی تو ڈاکٹر ساہب کو کہنا پڑا کہ سمبندھت مہیلا کے علاج ان کے اسپطال میں ہوا تھا پیشنٹ کے بارے ہم بات کرنے کے لیے لوگ آئے تھے پیشنٹ ہمارے دیٹھوا ہی تو ہے پاکٹر ساہب کو کہنا پڑا پردرچن کر رہے لوگوں میں سے کئی نیک گصے میں یہ بھی کہا کہ رام سنہی چکت سالے ایوہم انوسندھان کے اندر حقیقت میں عام آدمی کو پشو مانتا ہے جو کہ انسانوں کو لگائے جانے والے انجیکشن پہلے پشووں کو ہی لگائے جاتے ہیں اس لیے بہت ممکن ہے کہ پریوک کے دور میں سے گزر رہا کوئی انجیکشن بخار کا علاج کروانے آئی بہلا گول لگا دیا گیا ہو رموت تیواری سمراجستان ہیل بار